ہیلو فرینڈ، اسلام علیکم، ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل، مائنم از زمین علی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگے جس طرح سے ہم نے اس سیریز کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا پارٹ نمبر ون یہ تھا کہ ایک ریسٹ فل اپی ایس کی تھیوٹیل پوائنٹس ہم ہائلائٹ کریں گے پارٹ نمبر ٹو کہ کس طرح سے ریسٹ فل اپی ایس بنائی جاتی ہے یہ دونوں پارٹ کمپلیٹ ہو گئے اب پارٹ نمبر ٹھری کے آئے کہ جو ہم نے ریسٹ اپی ایس بنائی تھی اس کو ہم فرنٹ اینڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے اور فرنٹ اینڈ پہ جو ہم یوز کریں گے وہ ہوگا آپ کا انگولر تو انگولر کا لیٹس ورجن ہم یوز کریں گے تو جتنی بھی ریسٹ فل اپی ایس ہم نے سپرنگ بود میں بنائی تھی اس کو ہم اب انگولر کے ثرو یوز کریں گے تو پارٹ نمبر ٹھری میں ہم ایک لیاؤٹ ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد اس سے انگولر کے ثرو ہم کیا کریں گے ریسٹ اپی ایس کو کال کریں گے جو جو اپی ایس ہیں ان سب اپی ایس کو کال کریں گے جس طرح سے ایڈ ہو گیا اپ ڈیٹ ہو گیا ڈیلیڈ ہو گیا تو یہ جتنی بھی ایپی ایس ہیں یہ ہم کال کریں گے اچھا ٹولس ان ٹیکنالوجیز جو ہمیں چاہیے تھی تو فرنٹ اینڈ پہ ہمیں اور بیک اینڈ پہ کونسی ٹولس ان ٹیکنالوجیز چاہیے وہ یہاں پہ ہائلائٹڈ ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیک اینڈ کے لیے کونسی ٹولس چاہیے ایکلپس چاہیے تھی اور مائسکل ڈیوی چاہیے تھا اور پاسمن چاہیے تھا جس کے ذریعے ہم اپنی اپی ایس یا جو بیک اینڈ کے ساتھ کمنیوکیٹ کر رہے تھے یا اپی ایس کو کال کر رہے تھے پاسمن کے ذریعے اس کے بعد ٹیکنالوجیز جو چاہیے تھی وہ سپرنگ بورٹ چاہیے تھا ایک انیشلائزر ہمیں جو ہے مطلب کہ ایک میون کا پروجیکٹ چاہیے تھا جے پی ایک ہم نے یوز کیا تھا اور سرور ایمبیڈڈ ٹوم گیٹ تھا اس طرح سے ہم بات کریں کہ اب جو ہمیں بیک اینڈ کے لیے چاہیے تو فرنڈ اینڈ کے لیے جو ہمیں ٹولس چاہیے وہ ایک وی ایس کوڈ چاہیے اور ٹیکنالوجیز جو یوز کریں گے وہ انگولر ہوگا اور ٹائپ سکرپ ہوگا اور اس میں فردر ہم بہت ساری ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات آتی ہے کہ آپ کس طرح سے وی ایس کوڈ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں سمپل آپ یہاں پہ سرچ کر دیں گے وی ایس کوڈ تو ایک آپ کو وی ایس کوڈ کی افیشل ویب سائٹ مل جائے گی یہاں سے آپ وی ایس کوڈ کو ڈاللوڈ کر سکتے ہو یہ ایک آئی ڈی ہے جو زیادہ در پروفیشنلی یوز بھی ہوتی ہے اور میں جو اس سیریس میں یہ آئی ڈی یوز کرنے جا رہا ہوں تو وی ایس کوڈ آپ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے لیے یہاں سے ڈاللوڈ کرنا چاہے آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ وینڈو کے لیے یہ والا وی ایس کوڈ ڈاللوڈ کیا ہے وی ایس کوڈ ڈاللوڈ کرنے کے بعد آپ کو جوہے نورڈ جیس بھی ڈاللوڈ کرنا ہے تو بات آتی ہے کہ یہ تو ہو گیا آپ کے رکائمنٹ کونسی ہے کوئیت رہے کہ بیسک ایش ٹی ایمیل سی ایسس یا جاوہ سکرپ کا بھی ہم دیکھیں گے کہ بیسک ایمیل سی ایس جاوہ سکرپ بھی ہمیں رکائڈے تو سمپل ہے دین ہم بات کر رہے ہیں کہ بیسکلی فلو کیا تھا فلو یہ تھا کہ ایک پاسمنٹ کے ذریعے یہ وہ میں پوائنٹ سائلائٹ کر رہا ہوں جو ہم نے پریویس سیریز میں یا پریویس ٹیوٹوریل میں ہم نے یہ پڑھے ہیں ایک پاسمنٹ کے ذریعے ہم رکیس کر رہے تھے جو ایک کنٹرولر ریس کنٹرولر تھا اور اس ریس کنٹرولر میں ہم نے بہت ساری ایپی آئیز بنائی دی گیٹ کی ایپی آئی دی پاسٹ کی ایپی آئی دی ڈیلیٹ کی ایپی آئی دی اب یہاں پہ پاسمنٹ سے کوئی بھی سپیسیفک اگر رکیس جا رہی ہے تو وہ لینڈ ہو رہی تھی کہاں پہ جیپی ای پہ جیپی ای کے ثروع کیا تھا کہ دیٹا بیس سے دیٹا فیچ بھی ہو رہا تھا پاسٹ بھی ہو رہا تھا ڈیلیٹ بھی ہو رہا تھا اور وہ ہمیں ریسپونس مل رہا تھا پاسمنٹ پہ جو ایک جیسن کے فارمنٹ میں تھا اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایپی آئیز تھی جس طرح سے گیٹ آل ایپی آئیز تھا کہ اگر ہم اوورال ایپی آئیز جتنے بھی ڈیٹا بیس میں ایپی آئیز ہیں ان کو فیچ کرنا چاہیں تو ہم کیسے ایپی آئی بننا سکتے ہیں ایپی آئیز اگر مجھے اسپیسیفک ریکارڈ چاہیے یا ہم دس ایپی آئیز میں سے مجھے ایک ایپی آئیز کا ریکارڈ چاہیے تو ہم آئی ڈی کے بیعا پہ اس ایپی آئیز کو فیچ بھی کر رہے تھے اگر مجھے ایک ایپی آئیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہم ایک آئی ڈی کے بیعا پہ اس ایپی آئیز کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے اس طرح سے اگر ایک ایمپلائی مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم اس ایمپلائی کو اسپیسیفک آئی ڈی کے طرح ڈیلیٹ کر رہے تھے یہ جتنی بھی ایپی آئیز ہیں یہ ہم بنا چکے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ ایپی آئیز ہم بنا چکے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پانچوں ایپی آئیز بن چکی ہیں جو ہم نے پریویس ٹوٹوریل میں بنائی دی یہ آل ایمپلائیز گیٹ کر آئے یہ ایمپلائی پاست کر رہا ہے پاست کی ایپی آئیز تھی یہ سپیسیفک ایمپلائی کو سرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ سپیسیفک ایمپلائی کو اپ ڈیٹ کرنا چاہے تو یہ ایپی آئی دی اور سپیسیفک ایمپلائی کو اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہے تو یہ پانچوں کی پانچ ایپی آئیز یہ بن چکی ہیں اس طرح سے اب بات آتی ہے کہ یہ فیز ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو تھا کہ ہم اسپرنگ بود کے ذریعے کیا کر رہے تھے جی پی اے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہے تھے اور جی پی اے کے ثروح یہاں پہ ڈی بی کے ساتھ جو ہے وہ جی پی اے انٹیگریٹ ہو رہا تھا اور اکارڈنگ تو دی رکیس وہ ڈیٹا ہمیں فیچ ہو کے مل رہا تھا تو یہ اسپرنگ بود کی اپلیکیشن یا اسپرنگ بود کا جو پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے جتنی بھی ایپی آئیز بنائی دی وہ اسپرنگ بود میں ہم بنا چکے ہیں اب سیکنڈ فیز کیا ہے سیکنڈ فیز یہ ہے کہ اب ہم انگولر پہ کام کریں گے انگولر پہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ ویوز ہوگا الگ الگ کمپومنٹ ہوں گے یہ میں فلال کے لیے جینرک ڈیفینیشن دے رہا ہوں اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں جائیں گے الگ الگ جوہے وہ ویوز بھی ہو سکتے ہیں الگ الگ کمپومنٹس ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک سروس ہم بنائیں گے جو سروس کیا کرے گی وہ ایشٹی ٹی بی کلائن کے تھرو کیا ہے کہ کب نیوکیٹ ہوگی ہمارے بیک اینڈ کے ساتھ مینوائل کے ہماری جو سپرنگ بود کی اپلیکیشن ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایشٹی ٹی بی کلائن کے تھرو جوہے ہم انجیک ہو جائیں گے اپنے بیک اینڈ کی اپلیکیشن کے ساتھ اور اب ہم جو بھی جتنی بھی اپی آئیز ہیں جو ہم لاس سلائیڈ میں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ جتنی بھی اپی آئیز ہیں پانچوں کی پانچ اپی آئیز اب ہم کیا کریں گے اب ہم جوہے وہ یہاں سے کال کریں گے اب ہم پاسمنٹ کا کونسپ اسکپ کر دیں گے اب یہاں پہ انگولر پہ ہمیں کرد فلسٹیک اپلیکیشن بنائیں گے جس کے ذریعے الگ الگ جوہے وہ اپی آئیز کو ہم کال کریں گے اور اس اپی آئیز کے اکارڈگہ ہمیں ریسپانس ملے گا اور ایک کمپلیٹ جوہے ایک ڈیزائن کے فارمیٹ میں ایک لیاوٹ کے فارمیٹ میں ہمیں ریسپانس ملے گا تو بات میں بات آتی ہے کہ کس طرح سے ہم انجیک ہوں گے اور کیا کیا چیزیں یہ ایکچول فلو ہوگا تو یہ الگ الگ کمپوننٹ ہم بنائیں گے فلحال کے لیے ہمیں یہاں پہ جوہے اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ سلائیڈ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سلائیڈ جو ڈسکس کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر ون کہ ہم نے بیک اینڈ کمپلیٹ کر دیا ہے بیک اینڈ پہ ہم نے ریسٹ اپی آئیز بنائی ہے اور ریسٹ اپی آئیز پہ ہم نے جتنی بھی فنشنالٹی بھی وہ کمپلیٹ کر دی ہیں اب بات آتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اب فرنٹ اینڈ پہ کام کریں گے فرنٹ اینڈ پہ ہم انگولر کا یوز کریں گے اور انگولر پہ کمپوننٹس بنائیں گے وہ انجیک ہوں گے سروس کے ساتھ اور سروس کیا کرے گی وہ انجیک ہوگی بیک اینڈ ایشٹی ٹی بھی کلائن کے تھروں جو ہے وہ بیک اینڈ کے ساتھ اور یہاں سے اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی اپی آئی کو کال کریں گے وہ ہمیں بی بی سے ڈیٹا ہو کر اور اس فلو میں آ کر ہمیں یہاں پہ ویو پہ ریسپاند مل جائے گا تو یہ ایک فلو ہم بنائیں گے یا یہ ایک کریڈ اپلیکیشن بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پہلے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس نوڈ کا ورجن جو ہے وہ انسٹال ہے سمپل آپ ٹائپ کریں گے نوڈ آئیپن ورجن تو نوڈ ورجن یہاں پہ یوز ہو رہا ہے اس طرح سے یہاں پہ میں کر دوں گا این پی ایم اور ورجن پہلے آپ میک شور کریں کہ یہ دونوں جو ہے وہ نوڈ این پی ایم آپ کی مشین پہ انسٹال لیں اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر دیں نوڈ جیس آپ کر دیں اور نوڈ جیس کی افیشل ویب سائٹ پہ جائے یہاں سے آپ کیا کریں اس نوڈ جیس کو آپ پہ ڈانلوڈ کریں اور انسٹال کر دیں اپنی مشین پہ جیسے آپ انسٹال کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ پھر آپ چیک کریں گے دونوں ورجن شو ہو رہے ہوں گے